بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بلز وغیرہ کے حوالے سے کہ بلز کا یہاں پہ کیا حساب ہوتا ہے یوٹیلیٹی بلز جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے آتے ہیں اچھا ویڈیو کے مین ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو آج یہاں کے موسم کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں اور ٹائمنگز کے بارے میں بتا دوں سب سے پہلے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سنو پڑی ہوئی ہے نومبر کا مند سٹارٹ ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہے سنو سٹارٹ ہو گئی ہے یہ فرس نومبر کی ویڈیو تھی صبح صبح ساڑھے سات بچے کا ٹائم تھا اور یہاں پہ سنو پڑی تھی لیکن بہت مختصر سی تھی یعنی تھوڑی دیر بعد جب سورج نکلا تھا تو اس ساری سنو جو ہے وہ میلٹ ہو گئی تھی تو کوئی بہت زیادہ سنو یہاں پہ نہیں پڑتی ہاں ڈیسیمبر کے مند میں تھوڑی ہوتی ہے زیادہ لیکن ابھی تو ہلکی ہلکی شروع ہوئی ہے جب ٹیمپریچر مائنس پہ جاتا ہے تو یہاں پہ سنو آ جاتی ہے تو آج رات میں مائنس میں گیا تھا ٹیمپریچر تو یہ سنو آ گئی تھی اچھا اس کے علاوہ ٹائم کے بارے میں بھی بتا دوں ایک گھنٹہ پیچھے انہوں نے ابھی کر دیا ہے یعنی سٹینڈر ٹائم جو ہے اس پہ لے کے آ گئے ہیں اپنے سٹینڈر ٹائم ان کا یہ ہوتا ہے جو ابھی ہمارا چل رہا ہے اور مارچ کے مند میں یہ لوگ ایک گھنٹہ فارورٹ کر دیتے ہیں یعنی آگے کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمارا پاکستان سے تین گھنٹے کا گیپ بن جاتا ہے لیکن اصل میں ابھی جو ہے چار گھنٹے کا گیپ ہے ہمارے اور پاکستان کی ٹائمنگز میں تو ایک گھنٹہ انہوں نے ابھی کیا کیا ہے پیچھے کر دیا ہے تو اب تھوڑی سی روشنی ہونے لگی ہے ایدروائز روشنی یہاں پہ بہت ہی کم ہو گئی تھی ساڑھے سات بجے تو اندھیرہ اندھیرہ ہوتا تھا جب بچےوں کے سکول کا ٹائم ہوتا تھا اس طرف نئے کوئی اپارٹمنٹس بن رہے ہیں تو وہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہو گئے جو میں نے دکھایا ہے ایک دو تین اور چار کمروں کے اپارٹمنٹس ہیں یہ اب یہ ایک دو تین چار کمروں کا اپارٹمنٹ ان کا جو کانسپٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر چار کمروں کا لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے تین رومز ہوں گے سائیڈ والے اور ایک جو ہے لیونگ روم ہوگا لیونگ روم کہ لیں یا اسے ٹی وی لاؤنج کہ لیں تو اس طرح سے یہ چار کمروں کا اپارٹمنٹ جیسے ہمارا اپارٹمنٹ ہے جس کی میں نے لازٹ ٹائم آپ کو ویڈیو دکھائی تھی تو وہ تین کمروں کا اپارٹمنٹ کہلائے گا چار بیڈروم اپارٹمنٹ اس طرح سے کہا جاتا ہے صرف بیڈروم کو کنسیڈر کر کے لیکن یہاں پہ جو آپ کا لیونگ روم ہوتا ہے اسے بھی پورا ایک روم کنسیڈر کر کے یہ لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کا چار روم یا تین روم اپارٹمنٹ ہے اس کے علاوہ یہ جو سامنے آپ کو ویڈنگ نظر آ رہی ہیں یہ سارے سٹوڈنٹ اپارٹمنٹ ہے یہاں پہ زیادہ تر سٹوڈنٹس رہتے ہیں جیسے سٹوڈیو اپارٹمنٹ ہوتے ہیں سٹوڈنٹس اپارٹمنٹ ہیں سلائن میں اور ان کا ایک مین کچن بھی دیا ہوتا ہے نیچے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کا اوپر پرسنل کچن ہوتا ہے یا نہیں لیکن ہوتا ہوگا میرے خیال سے نیچے جو ہے ان کا ایک مین کچن بھی ہوتا ہے جہاں پہ آپ جا کے کوئی اوون وغیرہ اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ لانڈری والی سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی لیفٹ سائٹ پہ کپڑے سوک رہے ہیں سب کے یہاں بڑی بڑی مشینز لگی ہوئی ہوتی ہیں سمجھ لیں یہ واشنگ ایریہ ہوتا ہے ان کا یہاں پہ ہی کپڑے دھوک ہیں اور سب نے اپنے اپنے پرسنل سٹینڈ رکھے ہوئے ہوتے ہیں سب کے کپڑے یہی پہ یہ لوگ سکھاتے ہیں اور ہیٹنگ کا اچھا سسٹم ہوتا ہے تو کپڑے سارے سوک بھی جاتے ہیں اس طرف جو ہے یہ پارکنگ ہے ان کی سائیکلز کی زیادہ سٹینڈ یہاں پہ سائیکل یوز کرتے ہیں یا پھر بس یوز کرتے ہیں تو سائیکلز کی پارکنگ بھی سٹینڈ کے لیے انہوں نے بہت بڑی دی ہوئے یہاں پہ اور سٹینڈ کے پڑھنے کے لیے بھی ایک لائیبری کی طرح بڑی سی جگہ بنی ہوئے جہاں پہ یہی سارے سٹینڈ جو ان اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو میں نے آپ کو سٹینڈ اپارٹمنٹ وغیرہ دکھا دیئے اور اب مین بات کرتے ہیں جو آج کرنی تھی ہمیں بلز کے بارے میں کہ بل یہاں پہ کس طرح سے آتے ہیں دیکھیں یوجیلی یہاں ہوتا ہے یہ کہ ہمارا جو رینٹ ہوتا ہے اسی میں آپ کے بلز شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر یہ ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ نہیں بھی کرواتے ایسا فور ایکزمپل اگر آپ کا 9,000 رینٹ ہے تو اس میں سے مین رینٹ آپ کا نیٹ رینٹ جو ہوتا ہے وہ 7,000 ہے اور 2,000 جو ہے وہ آپ کے یوٹیلیٹی بلز کے کر رہے ہیں اب یوٹیلیٹی بلز کون کون سے ہوتے ہیں مین تو ہوتا ہے الیکٹرسیٹی کا کیونکہ یہاں ہر چیز آپ کو پتا ہے کہ الیکٹرسیٹی سے چلتی ہے جیسے کہ چولے وغیرہ بھی گیس تو ہوتی نہیں ہے زیادہ یہاں کپن ایگن میں شاید ہو لیکن یہاں پہ اتنی نہیں ہے تو الیکٹرسیٹی سے ہر چیز چلتی ہے اس کے علاوہ آپ کا ہیٹنگ کا ہوتا ہے دیکھیں تو تقریباً 1500 سے 2000 ڈینش کرون بنتے ہیں اور یہ ڈیفر کرتا ہے ایریا کے حساب سے یعنی کہ آپ کی گھر کا کتنا بڑا ایریا ہے آپ کا تین رومز کا اپارٹمنٹ ہے تو اس کی یہ رینج ہے اگر آپ کا چھوٹا اپارٹمنٹ ہوگا تو ظاہر ہے آپ کا یوٹیلیٹی بلز کا بھی کم ہوگا خرچہ اور اگر آپ کا زیادہ بڑا اپارٹمنٹ ہوگا تو اس میں اور بھی زیادہ ہوگا اکثر لوگوں کے یہاں پہ بڑے بڑے گھر بھی ہوتے ہیں اوپر نیچے کے گھر ہوتے ہیں اوپر سارے بیڈرومز بنے ہوتے ہیں نیچے جو ہے وہ لیونگ روم وغیرہ ہوتا ہے تو ان کا جو بل ہے یوٹیلیٹی بل ان کے اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ الگ سے بھی دیتے ہیں اب الگ سے جو بل دیتے ہیں ان کا صرف ایک ہی بل آتا ہے وہ ہوتا ہے الیکٹرسٹی کا بل ٹھیک ہے فور اگزمپل کسی کا دس ہزار کرون کرایا ہے اس میں ان کا پانی وانی ہیٹنگ وغیرہ سب شامل ہے ٹھنڈا گرم پانی بھی شامل ہے ہیٹنگ کا بھی شامل ہے صرف الیکٹرسٹی کا نہیں شامل الیکٹرسٹی کا بل ان کا الگ سے آئے گا ٹھیک ہے فور اگزمپل اگر وہ بڑی فیملی ہے تو ظاہر ہے وہ زیادہ الیکٹرسٹی یوز کریں گے تو ان کا بل بھی زیادہ آئے گا جتنا یوز کریں گے اتنا بل آئے گا جیسے اور کنٹریز میں ہوتا ہے لیکن اگر رینڈ کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو وہ ایک ہر منت ایک آپ کا لیمیٹیڈ ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے اچھا ایک اچھی بات اور بتا دوں آپ کو کہ ہر مہینے آپ کا ایک ایوریج بل کٹ جاتا ہے ٹھیک ہے سمجھ لیں آپ کے بلز کٹ گئے لیکن ہوتا یہ کہ اگر آپ نے سال کے اینڈ میں ایک بار یہ پورے سال کا جو ہے نا آپ کو بنا کے بھیجتے ہیں بل جس میں آپ کے یونٹس وغیرہ یہ سارے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے کتنے یونٹ کس چیز میں یوز کیے اگر آپ نے کم یوز کیے تو یہ رکیہ کرتے ہیں کہ آپ کے جو اماؤنٹ بج جاتا ہے فر ایکزمپل آپ نے گرم اور تھنڈا پانی کم یوز کیا پورے سال میں تو آپ کے وہاں سے یونٹس بج گئے بجلی آپ نے زیادہ یوز کر لی ہیٹنگ آپ نے کم یوز کیا تو آپ کے کچھ اماؤنٹ بج گیا آپ جو اماؤنٹ بج گیا یہ آپ کو وہ واپس کر دیتے ہیں یہ بہت بڑی اچھی بات ہے اور اگر آپ نے زیادہ یوز کر لیا یہ ایک اور بات بھی سن لیں اگر آپ نے ضرورت سے زیادہ یوز کر لیا یعنی ہیٹنگ آپ نے بہت تیز رکھی اور اس کے علاوہ الیکٹسٹی آپ نے بہت یوز کی پانی بھی آپ نے بہت زیادہ پی کرنا ہوگا پھر یہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے اتنا زیادہ ایکسٹر اماؤنٹ یوز کر لیا ایکسٹر یونٹس یوز کر لیا انہیں چیزوں کے الیکٹریسٹی پہ اور اس پہ اور یہ آپ کو پی کرنے پڑیں گے تو وہ آپ کو دوبارہ سے پی کرنے پڑیں گے یہ آپ کا نقصان ہے تو یہ دونوں باتیں ہیں زیادہ یوز کریں گے تو آپ کو پی کرنا پڑے گا کم یوز کریں گے تو یہ آپ کو پی کر دیں گے سلوٹر ہاؤس ہے بہت اچھا ان کا میٹ ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں سے لے سکتے ہیں ان کا جو گائیں کا گوشت ہوتا ہے بیف ہوتا ہے وہ سارا یہاں پہ بہت اچھا ملتا ہے بہت صافٹ اور بہت اچھی قوالیٹی کا ہوتا ہے تو اس لئے میں نے سوچا آپ کو یہ بتا دوں باہر اس کا نام بھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا تو بس ویڈیو یہاں پہ انٹ کرتی ہوں امید آپ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ